بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه و نسلی و نسلیمو على رسوله الكریم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ محترم ناظرین و سامعین علامہ امام قرطبی رحمت اللہ علی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے خلیفہ حارون رشید کے زمانے کی بات ہے کہ خلیفہ کا ایک نصرانی طبیل ہوا کرتا تھا یعنی ایک ڈاکٹر تھا اس کے زمانے میں جو عیسائی مذہب کا رکھنے والا تھا اس نے ایک مرتبہ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحب زادے سیدنا امام زین العابدین علی اوسط علیہ السلام سے یہ سوال کر دیا کہ تمہاری کتاب کے اندر علم طب کے بارے میں یعنی میڈیکل سائنس کے بارے میں میڈیسن کے بارے میں تمہاری کتاب کے اندر یعنی قرآن مجید کے اندر کوئی چیز مذکور نہیں ہے حالانکہ علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم ادیان ہے یعنی دین کا اور مذہب کا علم ہے ایک علم ابدان ہے یعنی جسموں سے متعلق علم ہوتا ہے یعنی ایک میڈیکل کا علم ہوتا ہے تو قرآن مجید میں یہ علم ہونا چاہیے کیوں قرآن مجید میں یہ علم ذکر نہیں کیا گیا ہے اور اس علم کے متعلق کیوں قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے یہ سنتے ہی فوراً سیدنا امام زین العابدین علی اوسط علی بن حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی محض آدھی آیت کریمہ کے اندر مکمل علم اطیب کو بیان کر دیا گیا یہ سن کر وہ طبیب پریشان ہو گیا کہ محض آیت کے آدھے حصے میں مکمل علم اطیب کو بیان کر دیا گیا مکمل میڈیکل سائنس کو بیان کر دیا گیا امام زین العابدین فرماتے ہیں ہاں اور اللہ کا یہ ارشاد سناتے ہیں وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُصْرِفُوا سورہ ععرف میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کھاؤ اور پیو لیکن اس میں حد تجاوزی مت کرو یعنی جو حدود ہے جو آداب ہے ان کا خیال رکھو زیادہ مت کھاؤ اس میں اسراف مت کرو تو دیکھئے یہ جو تمام بیماریاں ہوتی ہیں یہ زیادہ کھانے سے تمام بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر بندہ اعتدال کے ساتھ اپنے غزہ رکھے تو وہ بندہ اس کے پاس یہ بیماریاں نہیں ہوں گی تو لہٰذا کم کھانا یہ شفا ہے اور زیادہ کھانا یہ تمام بیماریاں کے جڑھ ہے امام زین العابدین نے اللہ کا جب یہ ارشاد سنایا کہ محض آدھی آیت کریمہ کے اندر مکمل میڈیکل سائنس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ تم کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو کھانے اور پینے میں یہ سن کر وہ طبی پریشان ہو گیا اور حیران رہ گیا پھر اس نے کہا کہ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی لیکن تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث میڈیکل سائنس کے متعلق اس طرح کی منقول نہیں ہے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں نہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی اس متعلق ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ارشاد ہے آپ کا تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میڈیکل سائنس کو سارے علماتی کو آسان الفاظ میں بیان کر دیا ہے پوچھا وہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے میدہ یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھانا یہ تمام بیماریوں کی جڑھ ہے اور پرہیز کرنا یہ تمام یہ پرہیز کرنا کہا ہے یہ ہر دواء کی اصل ہے یعنی دواء اسی وقت کارگر ہوگی جب بندہ مزیر چیزوں سے پرہیز کرے گا تو پرہیز کرنا یہ اصل دواء ہے اور ہر جسم کو اسی قدر غزہ دیا کرو جس کی کہ اس جسم کو عادت ہے عادت کے خلاف اگر غزہ جسم کو دیں گے تو ضرور یہ مقصاندے ثابت ہوگا تو یہ جملے جب ارشاد فرمایا امام ضرور العابدین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنایا تو وہ نصرانی حیران رہ گیا اور یہ جملہ اس نے کہا کہتا ہے کہ جالی نوس ایک مشہور شخص گزرا ہے جو علمی طب میں مشہور ہے تو جالی نوس کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ تمہاری کتاب قرآن مجید نے اور تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جالی نوس کے لئے کوئی علمی طب باقی بچا کر نہیں رکھا یعنی جو کچھ تھا وہ قرآن مجید کے اس آدھے آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا اور جو کچھ تھا وہ آقا علیہ وسلم نے ان مختصر الفاظ میں بیان کر دیا تو یہ قرآن مجید اور حدیث شریف کا اعجاز ہے کہ سارے کے سارے میڈیکل سائنس کی جو بنیاد تھی اس کو بیان کر دیا اور یہ تعلیم اپنے ماننے والوں کو اسلام دے رہا ہے کہ کم کھایا کریں پیڑ بھر کر کھایا نہ کریں حد تجاوزی نہ کریں اسراف نہ کریں جو اسراف کرے گا حد تجاوزی کرے گا پیڑ بھر کے کھانا کھائے گا عادت کے مقدار سے زیادہ کھائے گا تو کیا ہوگا یہ بیماریاں اس سے جنم لے گی اس سے بیماریاں پیدا ہوگی اور جو کم کھاتا ہے اور پرہیز کرتا ہے تو اس سے بیماریاں نہیں بلکہ یہ شفا کا سبب بنے گا ہم سب کو چاہیے کہ قرآن مجید پر غور کریں حادث شریفہ پر غور کریں آج جس دنیاوی علم کے پیچھے لئے تگودہو کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات محنت مشقت کر رہے ہیں وہ علم قرآن مجید سے نکلا ہے وہ علم حدیث شریف سے نکلا ہے تو قرآن اور حدیث کو سمجھ جانا اس علم کو سمجھ جانا ہے لہٰذا قرآن مجید ہمارے لئے اس کا علم فرض ہے شریعت متحرہ کا علم فرض ہے حدیث شریف کا علم فرض ہے یہ فرض علوم سے فارغ ہونے کے بعد جب دنیا کا علم سیکھے اس سے اسلام منانے کرتا چاہے ہم نے کہا کہ فرض علوم کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا قرآن اور حدیث کے علم کو فقہ کے علم کو اور تعلیمات قرآن کو تعلیمات حدیث کو تعلیمات اسلام کو شریعت کے احکام کو ہم نے پسے پشت ڈال کر دنیا کے علم کی طرف توجہ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس علم سے ہم کو رزق ملے گا اس لئے ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارا غلط خیال ہے قرآن اور حدیث میں سارے علوم کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے لہٰذا جو قرآن اور حدیث کا صحیح علم رکھتا ہے اس کے پاس یہ دنیا کا علم بھی ہوتا ہے جس کو موڈرن سائنسز کہا جاتا ہے تو ہم کو چاہیے کہ پہلے فرض علوم سیکھیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں بعد ازاں پھر دنیاوی اور اصلی علوم کی طرف توجہ دیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو